موسیقی راولپنڈی روڈ میاں والی شہر سے قریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک نہایت ہی خوبصورت جھیل واقعہ ہے جسے نمل جھیل کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ جھیل انگریز عہد میں 1913 میں بنائی گئی اس جھیل سے پہلے بھی یہاں کی زمین بہت زرخیز اور سرسبز تھی اور لوگ یہاں پر کاشتکاری کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں کھون کی تعداد لگ بھگ سو کے قریب تھی یہ علاقہ جو آج وادی نمل کے نام سے جانا جاتا ہے پئیس صدیوں سے آباد چلا آ رہا ہے جس کا اندازہ جھیل کے کنارے واقعہ قدیم قبرستان سے لگایا جا سکتا ہے نمل جھیل بارہ سو ایکڑ سے زیاد وسیع رکبے پر پھیلی ہوئی ہے اس کی گہرائی تقریباً بیس فٹ ہے پہانوں سے آبی چشموں اور برساتی نالے کے ذریعے آنے والا پانی جب یہاں پہنچتا ہے تو نمل جھیل کے کشادہ بازو اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں یوں جھیل کا یہ پانی میاں والی شہر اور اس سے ملہکہ دھیہات کو سراب کرتا ہے اس مقصد کے لیے پہانوں کے درمیان ڈیم تعمیر کیا گیا ہے نمل جھیل کے کنارے حضرت حافظ شائع کا مزار بھی واقعہ ہے جہاں ہر سال چھ سات شابان کو سلانہ عرص منایا جاتا ہے اس موقع پر یہاں میلے کا سما ہوتا ہے یہاں حافظ جی کے بھی ہریسٹ ہاؤس مزار سے ملہکہ ایک مسجد موجود ہے اور ایک یہاں سے جھیل کا منظر آنکھوں کو خوب لبھاتا ہے مزار کی جانب آبادی خان کا حافظ جی کے نام سے موصوم ہے جبکہ دوسری طرف یہ آبادی نمل گاؤں کے نام سے موصوم ہے یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے اس جھیل کو عبور کرتے ہیں کشتیوں کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کوئی ذریعہ آمد و رفت نہیں ہے نمل جھیل میں ایک فیش فارم بھی بنایا گیا ہے جس کا باقاعدہ ٹھیکا دیا جاتا ہے اس کا انتظام زلہ کانسل میاں والی کے سپرد ہے یہاں مچھلیوں کا کافی ذخیرہ موجود ہے اور یہاں آنے والے سیاہ اور مقامی لوگ ان مچھلیوں کا شکار بھی کر سکتے ہیں مچھلی کے علاوہ اس جھیل میں مرغابیوں کا شکار بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل پر مارشل عیوب خان ایک زمانے میں نواب امیر محمد خان سمیت کئی عالی شخصیات شکار کرنے اور تفریح کی غرض سے آتی رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ میاں والی خشاب تلہ گنگ چکوال اور دیگر ملہکہ شہروں کے لیے یہ جھیل ایک خوبصورت اور بے مثال تفریح مقام کا درجہ رکھتی ہے اکثر سرکاری تاتیلات کے موقع پر مقامی لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پکنک منانے اور اس جھیل کے قدرتی اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کھیچے چلے آتے ہیں نمل جھیل علاقے میں سیاحت کے فروغ میں اپنا قلیدی کردار ادا کرنے کے علاوہ علاقے کی برانی زمینوں کو سراب کر کے زراد کو بھی ترقی دینے کا بیس ہے موسیقی